بسم اللہ الرحمن الرحیم ساتھ ساتھ آپ کو لے کے بھی چلیں گے کیونکہ ہم نے تو یہ کہا تھا کہ عورسز واریرز کے جو مالک ہیں جانزے والم وہ اس سے پہلے کیا کرتے تھے لیکن آپ کو ہم نے یہ بھی بتایا تھا کہ ایک کونزی سکیم چلائی جا رہی ہے اب اس پہ کتنی صداقت ہے عورسز واریرز کے آفیس میں کیا کچھ ہوتا ہے وہ بھی کیمرے کی آنکھ بھی کیپچر کریں گے اور آپ بھی دیکھتے رہیں گے کہ عورسز واریرز میں کیا ہوتا ہے ذرا اندر چلتے ہیں یہ ناظرین یہ تو گیٹ بند ہے لیکن ہم دوسری طرف سے چلتے ہیں یہ بھائیز آم کیا کیا آلہ ہے ویڈیو کو بنا ہے ویڈیو یہ دیکھنا ہے یار اندر آپ پونزی سکیم پونزی سکیم چلا رہے ہو یہ کس چیز کے آفیس ہے مار خور سپورٹ اور پراپٹی کا کس چیز کی پراپٹی کیا آلہ ہے خیریت سے آپ اچھے مہم یہ بتائیں کہ یہ آفیس آفیس کس چیز کا ہے کیسے آپ کیوں کیمرا پر آگے رکھنا کیمرا پر آگے رکھنا ہاں بنا لیں یہ آفیس کس چیز کا ہے کہاں پہ پراپٹی کہاں پہ آپ کی ہم جہاں پہ بھی پراپٹی پاکستان میں جہاں پہ بھی نہیں یہاں پہ تو یہ یہ کمپلینس تو یہ آ رہی تھی کہ یہ مارخور سپورٹس ہو گیا یا ورسز واریلز کی جو ٹیم خریدی گئی ہے تو یہاں پہ نیٹ ورکرز نہیں آتے جو لوگوں کو بڑے نامات کا لالج دیتے ہیں بڑی گاڑیوں کا لالج دیتے ہیں کیسے آپ خیریت سے اچھا آپ کا آفیس وزیڈ کرنا ہے کہ کمپلینس یہ تھی کہ یہاں پہ وولف ایک کمپنی کیونکہ وولف آپ کو معلوم ہے کہ بیڈیو کو کہتے ہیں اور یہ شکایتیں تھی کہ آپ لوگ یہاں پہ نیٹ ورکنگ کرتے ہیں اور لوگوں کو بڑے نامات یہ اس آفیس کے تھے شکایت آپ کو پتہ ہے یوٹیوب چینل پہ تھی اور بارچ ٹائمز ہم لوگ دیکھنے آئے ہیں کہ آپ لوگ یہاں پہ کیا کچھ کر رہے ہیں اوفیشلی آئے ہیں اوفیشلی ہم دیکھیں گے لیکن آپ کے چینل کو بڑے لوگ سبسکرائب کرتے ہیں آپ کو معلوم ہے ہمارے بارے میں آپ لوگوں سے پوچھ سکتے ہیں آپ نے کیریہ ہوں کریں آپ لوگ بتائیں آپ لوگ بتائیں آپ نے پروگریس کے بارے میں آپ لوگ کیا کرتے ہیں یہ ناظرین یہ چیئرمن تھے جو آپ کو بارے ہیں جہنزیب آلم ان کا نام ہے اور آورسیز وارگرز کے یہ انڈو نیپ فرنچائز کری دیئی ہے دینا آفیس دیکھتے ہیں کسی ہیں آپ خیریہ سی ہیں آپ یہ بتائیں کتنا عرصہ ہوگیا آپ لوگ یہاں پہ کام کر رہے ہیں کس چیز کی پروپٹی آپ کی کہاں پہ پروپٹی ہے آپ کی پروپٹی جی سر ہے یہ خاتون تھی کیونکہ ہمیں زیب نہیں دیتا ہم کسی خاتون سے تھوڑے اس طرح کی لہجے میں بات کریں یہ بھائی کھڑے آپ کا نام کیا ہے میرا نام عرفان ہے آپ عرفان سب یہ بتائیں کہ آپ کتنے عرصے سے یہاں پہ کام کر رہے ہیں کیونکہ جو کمپلینز آ رہی ہیں آپ کو معلوم ہے کہ اس سے پہلے بی فور یو تھی انہوں نے بھی کی پی ال کا ڈراما رچھایا تھا اور اس پہ انہوں نے عوام کو رب رویتہ چونہ لگایا اور اس کے خلاف نیب کا ریفرنس بھی فائل ہوا سیفور ایمان خان نیازی کا اب یہاں پہ بھی یہ کمپلینز دیا آ رہی تھی کہ یہ ایک نیٹورک مارکیٹنگ کا آفیس ہے یہاں پہ نیٹورکرز آتے ہیں وہ لوگوں کو انہمات کا لانجھ دیتے ہیں پھر اس کے لبا کیونکہ باہر آپ نے جو پلے بورڈ لگائے ہوئے ہیں وہ تو آپ نے جی بی مارخور کا لگایا ہے یا ورسیز واریرز کا لگایا ہے تو آپ یہ بتا دیں کتنے عرصے سے کہاں کہاں پہ آپ کی پروپٹی ایگزیسٹ کرتی ہے بھائی ایسا ہے کہ جہانزب صاحب کے اپنے پروپٹی کے دو پروجیکٹس ہیں جو کراچی میں انہوں نے کیے ہوئے ہیں میں بھی اس وقت دوزار اٹھنہ اور انہیس میں ان کے ساتھ کراچی میں پروڈیکس کو دیکھ رہا تھا اس کے بعد وہاں سے ہم نے موف کیا جب کرونا آگیا تو ہم لوگ پنجاب آگئے تھے یہاں پہ پروپٹی کا ایسا کام نہیں ہے کہ ہم نے کسی جگہ کے اوپر کوئی ابھی کوئی ہائی ریز بیلنگ یا کوئی چیز ہم نے شروع کی ہو ہم یہ شروع کرنے کے لیے جا رہے ہیں بیری اپ بیزنس بے میں ہم نے ایک کنال کا ایک پروٹ لیا جس کے اوپر ہم گراؤنڈ پرس سیکس کا پروڈیکٹ بنانے کے لیے جا رہے ہیں اس کے علاوہ ہم پروپٹی کی بیسیکلی سیل پرچیز کا کام کرتے ہیں اس میں آپ کو کے ریکوائرمنٹ ہے ہم آپ سے آپ کو پروپٹی پروائیڈ کرتے ہیں اس میں جو ہمارا ہم جیسے کمیشن ایک ہوتا ہے کہ ون سائیڈ کمیشن ہم اس کو چارج کرتے ہیں جو کلائنٹ ہمارا ہوتا ہے کسی کی سیل ہوتی ہے کسی کی پرچیز ہوتی ہے اس کے لیے ہمارا کوئی سپیسیفک پروڈیکٹ نہیں ہے آپ کو پورے پاکستان جہاں بھی بھی چاہیے ہم ورکنگ کر کے پر ریٹس دیں گے اگر آپ کو سمجھ جائے گی تو آپ سے ڈیل ہو جائے گی اس کے علاوہ بیسیکلی میں یہاں پہ ان کے ساتھ دیکھ رہا ہوں ہماری پہلے دو ہماری لیگز پیرلل میں چل رہی ہیں ایک چل رہی ہے کشمیر پریمیر لیگ جس کے ساتھ ہماری ٹیم ہے اوورسیز وارئیر یہ باہر آپ اپنے کیمرے میں دکھا دیں یہ گاڑیوں کے اوپر اس کی برینڈنگ ہوئی اوورسیز وارئیر کی یہ اوورسیز وارئیر کے میچ ہمارے شروع ہو رہے ہیں گیارہ تاریخ سے گیارہ اگرس سے مدفرہ با سٹیڈیوم میں اس میں چھبیس کو اس کا فائنل ہے آپ کو بھی دعوت آپ لوگ تشریف لائیں وہ آکے دیکھیں اس کے علاوہ ہم یہاں پہ جی بی مارکور کے نام سے ہماری ایک کمپنی ہے مارکور سپورٹس پرائیویٹ لیمیٹڈ ہم جی بی ایس ایل کے نام سے گلگت میں ایک لیگ کروانے کے لیے جا رہے ہیں جس کا اینڈو سی ہم نے لے لیا اس لیگ میں اب جو ہمیں ڈیٹس پی سی بی کی طرف سے اناؤنس ہوگی ہم وہ لیگ کروائیں گے اور اس لیگ میں بھی آپ کو دعوت آپ لوگ تشریف لائیں ناظرین یہ ایک نیا دعویٰ آپ کے سامنے آیا ہے کہ یہ گلگت بلتستان کیونکہ گلگت بلتستان وہ بیک ورڈ ایریا ہے کہ جہاں پہ ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے لیکن وہاں پہ قدر بھی نہیں ہے لیکن دیکھتے ہیں کہ آورسیز وارگز فرنچائز کی جو مالک ہیں جانزے بالم کیا وہ واقعی جی بی مارخور کے حوالے سے کوئی ٹوررمنٹ ارگنائز کروائیں گے یا ماضی کی طرح ماضی ایک بہت تلخ ہوتا ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ جس طرح اور کمپنیز آئی یہاں پہ کیا ہوتا ہے آگے چلتے ہیں آگے یہ درہ دیکھتے ہیں کہ یہ آفس جو ہے یہ پواپٹی کا یہ دیکھ لیں ناظرین آپ بھی یہ ہمیں ایسے ایک کوئی چیز بکنے کے لیے آتی ہے جس میں ہم فردر اپنی انویسمنٹ کرتے ہیں یہ میں نے گھر لیا جس میں ایک کروڑ پیادا کیا پرانسفر کے باقی پچاسی لاکر پیادا کرنے ہیں اس کو ہم مارکٹ میں جو بھی روزی ہوگی وہ اس کو بیچیں گے کمائیں گے اور اس کے ساتھ ہم چلیں گے تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ہم پراپٹی اکامی آپ ایسے کر رہے ہیں ہمارا نہ کسی وولف نامی سے ہے نہ کسی بی فور یو نامی کمپنی سے کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ ہم اپنے آفس سے کسی قسم کے نیٹ ورکنگ کو اپریٹ کرتے ہیں نہ اس کی اجازت دیتے ہیں اور نہ مجھے اس نیٹ ورکنگ جو آپ بتا رہے ہیں بی فور یو کا نام تو میں نے ضرور سنوہ مارکٹ میں لیکن مجھے اس سسٹم کا کوئی علم نہیں کہ اس سسٹم ہوتا کیا ہے ناظرین یہ تو دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان کو اس سسٹم سے علم نہیں ہے لیکن آگے چلتے ہیں دیکھتے ہیں کیونکہ چیئرمین جو گلگت بلتستان بلکہ مارخور سپورٹس ہم کہیں گے وہ جھنزے بالم سب خود آئے تھے تو ہم اب چلتے ہیں کہ اوپر فلور سے یہ لفٹ بھی لگی ہوئی ہے تو کیمرہ کی آنکھ دیکھ رہی ہے سب کچھ کہ حقیقت کیا ہے کیا واقعی یہ جی بی مارخور اور اورسیز وارگرز کا آفیس ہے یا یہاں پہ کوئی اور ڈراما ہوتا ہے یہ آپ فلور دیکھ رہے ہیں کہ پرٹیکلی ہم تو وہ چیز دکھاتے ہیں کہ جو حقیقت پر مدنی ہو یہ یہاں پہ ان کا مین ریسپشن ہے یہ گر کیمرہ میں آپ کو دکھا سکے مارخور سپورٹس پرائیویٹ میرے سلام لگے میں کیسی ہیں آپ خیریت سے ہیں میرے یہ بتائیں کتنے عرصے سے آپ یہاں پہ کام کرے گے سر میرے شکس منتھ ہو گیا کیا یہاں پہ کوئی نیٹ ورکنگ بھی ہوتی ہے سر یہ جو فلور ہے یہ بیسیکلی سپورٹس کا جو ورکنگ ہے نا اس کی ہوتی ہے پہلے ہمارے جو سپورٹس کا نام تھا مارکور سپورٹس تھا اب آپ کو پتہ ہے چینج ہو کے اورسیز وارے کے نام سے ہے سپورٹس سے لیٹے جتنی بھی انونٹریز ہوتی ہے ریکارڈز بغیرہ ہوتا ہے اس کو میں مینٹین کرتی ہوں اور اس کے جو ڈائریکٹر ہیں وہ ہمارے حسن رضا صاحب ہیں آپ کو پتہ ہے وہ ایکس کرکیٹر رہ چکے ہیں آپ تشریف پتے ہیں میں ان سے کمیونکیٹ کرتی ہیں میں آپ کو ملواتی ہوں جی یہ جو مارکور سپورٹس کے ڈائریکٹر ہیں وہ حسن رضا صاحب آپ کو پتہ ہے بہت کم عمر تھے جو انہوں نے ٹیسٹ کیریئر کا آغاز کیا تھا اب ان کی طرف چلتے ہیں بلکہ یہ کیونکہ یہاں پہ یہ ان کا ریسپشن ہے پرمیشن اگر ملتی ہے آپ کو مزید بھی دکھاتے ہیں کہ کتنی کچھ حقیقت ہے آورسز واریٹز میں جی بی مارکور میں یا جانزیب عالم میں یا وہ لوگ جو کمپلینز کر رہے ہیں ہم حسن رضا صاحب کے پاس سلتے ہیں سلام علیکم یہ ناظرین یہ شخصیت وہ ہے پاکستان کی جو بہت کم عمر میں ٹیسٹ کیریئر کا آغاز کیا تھا حسن بھئی امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اسی طرح سمارٹ ینگ بھی دیکھتے ہیں حسن بھئی یہ بتائیں کہ کمپلینز گئے تھے ہم جو لوگ آئے ہیں انویسٹیگیٹ کر رہے کے لئے کیونکہ ہمارا یوٹیوب چینل ہے اور ہم ٹوٹلی پونزی سکیم کو ہٹ کرتے ہیں کہ جو لوگ بڑے نمات کا لالج دیتے ہیں کہ وہ ڈبل شاہ والہ سین کمپلینز تھی کہ یہاں پہ جانزیب عالم صاحب نے بونز نامی کمپنی بنائی ہے مارکیٹنگ کی جاری ہے نیٹ ورک مارکیٹنگ کہ وہ آپ کو معلوم ہے کہ ہزار پہ دو تو ہم آپ کو دو ہزار واپس کریں گے کتنی کچھ حقیقت ہے کیا نیٹ ورک مارکیٹنگ ہوتی ہے یا واقعی آپ سپورٹس میں کچھ کروانا چاہتے ہیں دیکھیں سب سے پہلے تو ویلکم کرتا ہوں آپ لوگ کو اور میڈیا کے توسوس سے کیونکہ میڈیا تو الیکچ سیل ہے مگر سوشل میڈیا بہت ایکٹیف ہے اور پاکستان کے ٹاپ پلئیز اس میں کھیلے پھر اس کے بعد کچھ اچھی چیزیں ہوتی ہیں کچھ برے سائن ہوتے ہیں برے سائن تب ہوتے ہیں جب کوئی چیز اچھی کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو اچھی نظر آئیے کیونکہ سپورٹس میں ہیں ہم لوگ بھی اور سارے کھیلتے رہتے ہیں کرکٹ بھی کھیلتے ہیں اور کھلاتے بھی ہیں اکیڈمیز بھی چلا رہے ہیں اپنی تو جہازے والے میں ایک انگھنت ایک قسم کا کام کرنے جا رہے ہیں بچوں کے لیے اگر آپ نے لاہور کے اندر کے دکھا ہوگا کہ آج کے جو پلئیرز زمان خان جیسے پلئیرز ہیں وہ بھی اس ٹورنمنٹیں پارٹسپیٹ کر رہے تھے یہاں گجر خان ٹورنمنٹ ہوا تھا مارکور پرائیوٹ لیمیٹیڈ کا تو اوورال چیزیں جو ہیں پاکستان میں عوام کو کرکٹ نہیں مل رہی ہوتی پلئیرز اسٹریٹ پہ کھیل ہوتے ہیں ان کو موقع مل رہی ہوتا ہے کہ ایسی پرائیوٹ کمپنیز ہیں جو ان کو موقع دی رہی ہیں اور جب سے پاکستان میں ڈپارپنٹ بند ہوئے ہیں تو جو پلئیرزوں کا حال ہوا ہوا ہے وہ پوری دنیا جانتی ہے اور ہم کمپیر کرتے ہیں اسٹریلیا اور پوری دنیا کے ممالک میں جہاں پر ان کو کھیلنے کا موقع نہیں ملتا جہازے والم صاحب کا جو موٹف ہے وہ یہ ہی ہے کہ ینگسٹرز کو پلیٹ فارم دینا اور کرگٹ کو فروغ دینا تو یہ جب سے ڈپارپنٹ بند ہوئے اس کے بعد سے جو پلئیرز ہیں وہ پلئیرز ڈیپلیرپنٹ پروگرام جو ہے مزید ایمپرومنٹ کی طرف جا رہا ہے اور سپورٹس کے جتنی ڈیپلیرپنٹ پروگرام میں وہ فیچر میں بھی آ رہی ہیں آگے فیچر میں بھی پلاننگ ہو رہی ہیں جس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ کرکٹ جو ہے وہ زور سے پورے پاکستان میں چل رہی ہے تو ڈیزرف کرتے ہیں جب اتنا بڑا سٹاف ہے اتنی بڑی ٹیم ہے اور ہم خود ٹیم کے ساتھ کام کر رہے ہیں تو ہم بس تھی چیزیں کچھ ایمپلیمنٹ ہو رہی ہیں اور کچھ نظر آ رہی ہیں دنیا کو تو کر رہے ہیں ہاں پر چلے میں بہت شکریہ حسن بھائی لازمین ابھی مزید آگے چلتے ہیں کہ اور فلورز پر کیا ہے یہ ابھی لیفٹ میں ہم داخل ہوگے اور کیمرامین میرا آ جائے یہ لیفٹ بند نہ ہو جائے تو ابھی اوپر چلتے ہیں دیکھتے ہیں کہ اوپر کیا ہے کیا سین ہے کیا کچھ ہو رہا ہے یہ بھی ہم لیفٹ میں ہیں کیونکہ لیفٹ میں بیٹھنے سے ڈر تو لگتا ہے کہ ہی لیفٹ بند ہوگی تو یہ ہی زندگی لیکن ابھی مزید آگے چلتے ہیں کہ جو ان کے اور فلور ہیں وہ کس چیز کے ہیں وہاں پر کیا کچھ ہو رہا ہے جی تو ناظرین یہ فورت فلور پر ہم لوگ آ چکے ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اور ابھی ہم اندر چلتے ہیں آورسیز واریئرز کے جو فرنچائز کے مالک ہیں وہ بھی پھون پہ ہیں جانزیب عالم ان کا نام ہے اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں سلام علیکم کیسے ہیں آپ خیریت سے ہیں جانزیب عالم صاحب ہم لوگوں نے اچانک انویسٹی گیٹ کے لیے ہم لوگ یہاں پہ آئے کیونکہ یہاں پہ کمپلینز تھیں اور وہ کمپلینز صرف دیکھیں ہمارا یوٹیوب چینل آپ بھی دیکھتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے ہم صرف پونزی سکیم کو ہٹ کرتے ہیں ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ آپ یہاں پہ پونزی سکیم چلا رہے ہیں اب اس میں کتنی صداقت ہے آپ ذرا اس میں ہمیں بتائیں کہ کیا واقعی یہاں پہ بھولف کا آفیس ہے یا آپ کرکٹ کو فروغ دینے کے لیے کھیلوں کو فروغ دینے کے لیے آپ پاکستان آئے ہیں ماشاءاللہ آپ جو ہے اس آفیس میں آئے ہیں آپ دیکھ لیں ہمیں تو نہیں پتا تھا کہ آپ لوگ آ جائیں گے یہاں پہ آپ مجھے ایک بھی بھول سے لیٹڈ چیز دکھا دیں ہم لوگ سپورٹس کا کام کر رہے ہیں اور پروپٹیز کا کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا اس میں ظاہر ہے کہ ہم جب کام کرتے ہیں دس اچھے ہوتے ہیں دس برے دوست ہوتے ہیں وہ دس باتیں کرتے ہیں میں نے آپ کو پہلے بھی اپنا موکم بولا تھا کہ آپ مجھ سے لیجی اور میں نے ایک دفعہ بہت شروع میں جب آیا تھا موکم بھی دیا تھا میرا ان سب چیزوں سے کوئی کنسر نہیں ہم بزنس کر رہے ہیں اور ریال بزنس کر رہے ہیں اور ریال بزنس کرانے کے لیے جو ہم کر رہے ہیں وہ سارے پلیئرز سارے لوگ اوپر سے نیچے تک لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اگر آپ کوئی ایسے لوگ ہوتے جو یہاں پہ ہم نیٹ ورکنگ کر رہے ہوتے اور صرف نیٹ ورکنگ بیچے ہوتے تو یہاں پہ آپ کو بہت سارے لوگ اور بہت سارے روام ملتی لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہ جتنی بھی باتیں ہیں سب ہوائی باتیں ہیں میں امید کرتا ہوں کہ آپ آج دیکھنے کے بعد آپ اپنا موقف پہلی دفعہ چینج کریں گے کہ جی ایسا نہیں ہے لوگ ریال بزنس بھی کریں گے نہیں دیکھیں ہمارا موقف ہم تو اپنا ورک کرنے کے بعد آتے ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ وولف کا آفس نہیں ہے ایک فرنچائز خریدنے کے لیے منیمم بھی جو ریکوائرمنٹ ہے ٹو ہنڈرڈ ملین سے اباؤ چاہیے ہوتا ہے تو آپ جب پاکستان میں آئے تھے تو وولف کا ایک نام تھا کہ بھئی وولف آگیا اور میں اکثر اپنے پروگرام میں کہتا تھا کہ یہ بھیڑیاں ہیں اور بھیڑیاں کا مطلب وولف کا مطلب بھیڑیاں اور یہ رات کو نکلتے ہیں وہ پھر ہم نے کوئی چیزیں نہیں دکھائیں لیکن کیا کیسے آپ نے کیا ہم یہ سمجھے کہ آپ نے نیٹ ورک مارکٹنگ کرنے کے بعد پیسہ کمایا عوام کو لولی پاپ دے رہے اور آپ بھی ٹیم خرید کے تو ایک نیا ڈراما کھلیں گے نہیں جناب ایسا کچھ بھی نہیں ہے بات یہ ہے کہ آپ میرے بیک گراؤنڈ یہ آنتے ہیں میرے مختلف ڈریکٹرز ہیں یوکے سے لے کے یہاں ٹرکی سے لے کے ہر جگہ تک اور ہم مل کے کام کرتے ہیں اور ظاہر ہے ہر کام انویسٹر بیس ہوتا ہے اس میں ہمارے کچھ انویسٹرز ہیں جو کام کر رہے ہیں اور انویسٹر بیس پر ہم کام کرتے ہیں اور یہ کی ویجن ہے دیکھیں نیٹ ورکنگ کر کے بہت سائے لوگوں نے پانچ پانچ سال تدر سال پیسہ کمایا اور پھر لگایا دنیا کو دکھانے کے لیے میں بزنس کر رہا ہوں ٹیم میں اور نہ کہ صرف یہ بزنس کر رہا ہوں البتہ میں اس کے ساتھ جو ہے اپنی ایک لیگ لانچ کرنے والا ہوں اس کے علاوہ میں جو ہے جونئر پریمیر لیگ میں اندر بھی جا رہا ہوں تو میری ایک فیل ہے پوری سپورٹس ہم اس میں کام کر رہا ہوں تو کیا آپ جو آپ کہتے ہیں کہ آپ کا انٹرنیشنل لیول پر بزنس ہے اس کا کیا پروو ہوئے ہیں کہ ہم کیسے سمجھے کہ یار آپ واقعی انٹرنیشنل بزنس مین ہیں آپ پاکستان میں ہیں کچھ کرنے کے لیے ناظرین یہ اب ایک نیا دعویٰ دیکھتے ہیں کہ کیا کچھ دعویٰ ہے ہماری حقیقت کیا ہے اور جہنزیب عالم صاحب کی حقیقت کیا ہے وہ اب کیا دکھاتے ہیں جس طرح ہر آفس میں لوگ کیونکہ ہمیشہ ایٹریکشن کے لیے سینڈریاں لگا دیتے ہیں کہ یار لوگ آئیں گے ایٹریکٹ ہوں گے اب ہم بھی ایٹریکٹ ہوتے ہیں یہ سارے لائسنسز میرے ماشاءاللہ سے لگے ہوئے ہیں اور یہ لائسنسز جو ہیں ابھی کہ نہیں ہے دوزار دو دوزار سات کیا اور سینڈریاں لگانے کی بات نہیں ہے میں آپ کو اس کی ویب سائٹ دیتا ہوں آپ یوکے کی ویب سائٹ پہ جائیے ایوکے کی ویب سائٹ پہ میں اپنے آپ کو لنک دیتا ہوں وہاں سے سرچ کریں آپ اسی طریقے سے جائیں آہ ترکش لنک دیتا ہوں میں نمبر دیتا ہوں اب اس پہ ویریفائی کریں اگر وہ ڈاکیمنٹ جالی ہوگا تو آپ یہ آن لائن چل رہے ہیں لائف چل رہے ہیں آپ لوگوں دکھائیں لیکن اگر اصلی ہوگا تو پھر آپ سپورٹ کریں ہمیں کہ یہ صحیح کام کر رہے ہیں نہیں یہ بتائیں آپ نے یہ ایس سی سی پی سیکیولٹ ایکسچینج آف ہوگا تو پانچ سی آزار میں بھیگا لیکن جو چیز جینوان ہے وہ جینوان ہے میں تو کہہ رہا ہوں یہ تو بہت لیٹسٹ ہے نیا ہے سپورٹس کا میرے جو دو ہزار ساتھ اب یہ ٹرکش نیوز پیپر کے اندر ہے ٹھیک ہے جی آپ اس کے ٹرکی کا میں آپ کو لنک نمبر دیتا ہوں آپ اس نمبر پر کال کریں اس نمبر پر کال کر کے چیک کریں کہ کمپنی ریسٹرڈ ہے نیوز پیپر میں آیا ہے نہیں آیا ہے اس کے بعد میں آپ کو دکھانا چاہوں گا ناظرین کیونکہ ہمارا کام تو یہ ہے کہ ہم موقف ہم ہر ویڈیو میں کہتے ہیں جو اپنا موقف دے گا ہم اس کو بھی چلائیں گے یہ ہمارا ایک اچانک دورہ ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ کیا ہے یہ اب نیا ایک دعویٰ سنتے ہیں جنزے بالم صاحب کا ٹی ایف ایم گروپ کا یہ لائسنس ہے ٹھیک ہے جی اس میں ہمارا نمبر لکھا ہے سیک زیرو ڈبل ایٹ ون آپ اس کو ویریفائی کر سکتے ہیں میں آپ کو بھی لینڈ لائن نمبر دوں گا یہ ایسی سی پی ہے آپ میرے ایسی سے ٹریک ریکارڈ کر کے چیک کر سکتے ہیں کہ یہ ریسٹرڈ کمپنی ہے کے نہیں ہے یہ تو خیر میرا ٹریننگ کورسز ہیں جو میں نے کیے ہیں ان کو مجھے بنانے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ ایک چھوڑی سی چیز ہے جو میں آپ کو آہ سمندر میں کوکوچے میں بند کرتا ہوں کہ آپ اس کو پہلے ویریفائی کر لیں آج آپ نے ریکارڈنگ کر لی میں لائیو بول رہا ہوں آپ اس کو ویریفائی کر لیں اگر یہ کہیں سے جالی نکلے گا تو ہم بھی پونزی سکیم چلا رہے ہیں لیکن یہ جالی نہیں نکلے گا پھر آپ ہمیں سپورٹ کرنے کے ہم پونزی سکیم نہیں چلا رہے ہیں جی ناظرین آج تک کے لیے کیونکہ ہم نے تو اپنا کام جو کرنا تھا ہم نے وہ کام کر لیا ہم نے آپ کو ایک حقیقت بتانی تھی کہ گراؤنڈ ریائلٹی بیسیکلی کیا ہے کیا کچھ حقیقت ہے یہ اب ایک اور چیز آپ دیکھ لیں کہ یہ آفس تو بنایا گیا ہے اب یہاں پہ یہ ذرا بیڈ بال بھی پڑے ہوئے ہیں آر بال کے یہ اب یہ یہ جو ہے یہ پی سی بی نے پی سی بی سے میں نے سرفراز نے مجھے گفٹ کیا تھا اس پہ سرفراز کی سائن ہے حقیقت میں پونزی سکیم چلا رہتا تو سرفراز میں نام نہیں خلاف کرتا یہ افریدی صاحب کی ساری پکچرز ہیں یہ افریدی سکنیچرز کیم ہے کہ سارے وہ پیئرز ہیں جو میرے ساتھ کام بھی کرتے ہیں اور میرے ساتھ ٹیم کا حصہ بھی ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ کوئی بھی انجنون کام نہیں کر رہے اور انشاءاللہ آج آپ نے وزٹ بھی کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ آج کے بعد آپ کے ویوز بھی چینج ہوں گے ناظرین یہاں پہ ایک جو اہم سوال ہے جب ہم نیچے سے سٹارٹ ہوئے تو ہمیں گارڈز دیں اور ان کی امپلائے نے چنزیب عالم صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے آپ کی جو گارڈ نے ہمیں روکا یا ہمارا کیمرہ چھننے کی کوشش کی کیا وجہ کیا آپ نے ان کو منع کیا ہوا ہے کہ بھئی کوئی ویڈیو نہیں بنائے کہ آپ پاکستان جیسی جگہ پہ رہ رہے ہیں ہمیں نہیں پتا ہوتا کون آ رہا ہے کون نہیں آ رہا ہے انہوں نے آ کے دیکھا کہ کوئی نیا بندہ کیمرہ لے کے اندر آ رہا ہے تو گارڈ کا کام ہی روکنا ہیں اور جو آفس کا سٹاف ہے جو ایڈمن ڈریکٹر ہے وہ تو یہ ہی چاہے گا کہ کیمرے میں آپ کو روکیں لیکن آپ کو منع کسی نے نہیں کیا جب تک میری پرمیشن نہیں تھی جیسی میری پرمیشن ہوئی آپ کو اجازت دی گئی کہ آپ جائیں جا کے وزٹ کریں اس کے بعد تو کسی نے آپ کو نہیں روکا آ جی ناظرین یہ تھی ایک طرف کی صورتحال ہم ہمارے دعوے اپنی جگہ آورسیز واریس کے جو مالک ہیں جنزے عالم ان کے دعوے اپنی جگہ لیکن آہستہ آہستہ جیسے جیسے چیزیں ہمارے سامنے آتی جائیں گی کوئی بھی ثبوت کسی شہری کے پاس کسی بھی نیٹ ورکر کے پاس کمیشن ایجینڈ کے پاس کوئی بھی ہو تو وہ ہمیں بتائے لیکن آج ہم نے ایک گراؤنڈ ریلٹی ایک بات تو میں نے پہلے بھی آپ کو کہی تھی کہ جو شخص ایک کے پیل کی فرنچائز خرید سکتا ہے تو اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا وہ واقعی بزنس مین ہے یا وہ نیٹ ورک مرکیٹنگ کے لیے پاکستان آیا ہے اگلی پروگرام تک لے اپنے مزبان قاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ